اس جنگ میں ایک انتہائی خوبصورت اور قابل مثال بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی خواتین نے بھی سپاہیوں کا بھرپور ساتھ دیا اس وقت جنگیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہیں اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے جنگ کے دوران تو اس کے لیے فوری طور سے ایمبولنس اور ہاسپیٹل موجود نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہیں اس سے وقت پریشو ہوتا ہے اور لگے اس جنگ کے دور چائیز ہیں گروہ سپاہ دیو چاہیے ڈیوڑا ٹیوڑا 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 ٹی٠٠ٰ من گلہ سکتے ہیں گروہ سلطہ جنگیں مسلم خواتین نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ قابلِ سج ستائش ہے پانی کی ضرورت ان پہاڑوں میں سہراؤں میں تھکے ہوئے لوگوں کے لئے جنگ لڑتے ہوئے لوگوں کے لئے زخمیوں کے لئے بہت بڑی ضرورت ہے یہ زندگی کی زمانت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کر دیا کہ وہ جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی اور ان کو پانی بھی پھلاتی ابو سعید خدری جنہیں ام سلیت بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی کام انجام دیا ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہاں جنگ میں بہت ساری افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں ذات رسول ﷺ کے بارے میں کفار اور یہودی اور منافقین بہت ساری افواہیں بھی پھیلاتے تھے یہ بھی جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے تو ایک ایسی صورتحال بھی آئی کہ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات کی اور ذات رسول ﷺ کے گرد چند سپاہی ہی رہ گئے تھے اس موقع پر حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ موقع پر پہنچیں اور ان کی جرت اور بہادری کو اسلام کیجئے کہ وہ صرف موقع پر ہی نہیں پہنچیں بلکہ وہ ذات رسول ﷺ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی اور وہ ذات رسول ﷺ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس تلوار کو استعمال بھی کرتی تھی حملہ آور کافر جو تھے وہ ان کے اوپر حملہ آور بھی ہوتی تھی اپنی اس تلوار سے اور ان کے ساتھ جو ان کا تیر تھا وہ بھی انہوں نے ذات رسول ﷺ کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا اور کئی کفار کو آخر تک پہنچایا حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں وہ خود بھی بہت شدید زخمی ہو گئیں اور ان کو زخمی کرنے والا شخص ابن ایک امیہ تھا جو ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہ وہ کفار کو ذات رسول ﷺ کے قریب نہیں آنے دیتی تھی جب تک وہ خود شدید زخمی نہیں ہو گئیں اس وقت تک وہ تیر اور اپنی تلوار کے ساتھ کھڑی رہیں ذات رسول ﷺ کے سامنے اور کفار کا بھرپور مقابلہ کرتی رہیں موسیقی موسیقی موسیقی